ایسے ریٹنگ میں زیادہ پرابلم جو بچوں کو آ رہا ہوتا ہے وہ ڈیپ آف نالیج کا ہوتا ہے تین چار چیزیں جونسی ہیں وہ آپ کو اتنا تنگ کریں گی پیپر میں بیٹھ کے آپ جونسی ہیں وہ لکھنے کی ایبیلیٹی آپ گین بھی کر لیں پیکٹس ہے آپ لکھنے ہی پائیں گے ایک چیز کہ آپ کی سٹڈی جونسی ہے وہ کتنی ڈیپ ہے مختلف ایشوز کی اوپر دوسرا آپ ٹائم مینج کر پارے نہیں کر پارے تیسرا آپ ایسے کو اس کے آرگومنٹس کی اندر سٹرنٹھ پیدا کر پارے نہیں کر پارے اور چوتھا کہ آپ ایسے کی پیرگرافنگ اتنی افیکٹیو کر پارے نہیں کر پارے کہ آپ ایکزیمینر کے امپریس کر رہے ہیں ڈیپ آف نالیج یہ ساری چیزیں ان سب چیزوں پر امپیٹ کرتی ہے کیوں اگر آپ کی ڈیپ آف نالیج نہیں ہے تو آپ کی پیرگرافنگ بھی ویک ہے اگر آپ کی ڈیپ آف نالیج نہیں ہے تو آپ کی ارگومنٹس بھی ویک ہیں اور اگر آپ کی ڈیپ آف نالیج نہیں ہے تو ٹائم مینج بھی نہیں ہوتی کیوں جس کے پاس آئیڈیاز کے وہ سپلائی نہیں ہوتی مینج میں وہ ٹائم بھی مینج نہیں کر پاتا ظاہری بات ہے سوچنے بھو ٹائم میں ہوتا ہے جس کے پاس ٹاپک سے ریلیونٹ زیادہ میٹریل نہیں ہے وہ پیغرافیم بھی بھی کرتا ہے اور جس کے پاس ٹاپک سے ریلیونٹ کوئی زیادہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں کوئی سٹیٹس کوئی فگرز کوئی اگزیمپلز کوئی انیلیسز تو اس کے آرگومنٹس بھی آٹومیٹکلی بھی گئے جاتے ہیں اس لیے پہلی کنڈیشن ہوتی ہے آپ سٹرکچر سیکھیں ایسے گا آپ کرامر کا سٹرکچر سیکھ کریں آپ سٹرکچر سیکھ کریں اب اس کا فائدہ تابہ ہوگا جب آپ کی ڈیپ آف نالیج سیکھ ہوگی آپ ڈیپ کیسے بڑھتی ہے ریڈنگ سے ریڈنگ کاناس ہوتی ہے آرٹیکل ریڈ کیا کریں بوکس ریڈ کیا کریں اور یہاں پہ پھر جو کالیفائر کر جاتے ہیں ان کا اور جو نہیں کر پاتے ہیں ان کا فرق آتا ہے جو کالیفائر ہوتے ہیں ان کا اگر بیگرونڈ چیک کریں آپ پھر پھر سے ریڈ کر رہتے ہیں اور جو کالیفائر نہیں کر پاتے ان کی ریڈنگ کی ڈیپ ہوتی نہیں ہوتی یہ بازے میں رکھیں پھر ڈیپ بڑھائیں تاکہ آپ کے مارکس جو سے ہیں وہ ایسے میں یا ایسے آپ اس طرح لکھیں کہ آپ وہ پاس کر جائیں صرف ڈیپ آف نالیج بڑھائیں تاکہ آپ کا ایسے افیکٹ ہے وہ